آج کی ویڈیو میری کافی دنوں سے آپ دوستوں کے روکرسٹ آ رہی تھی میں نے سوچا چلو آج اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں جی آج کی ویڈیو ہماری ہے موٹرائز ڈش ہم جب انسٹرال کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جب مدار کے اوپر ڈش کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو ہمیں سی بینڈ پلس کیجو بینڈ ایلین بیز جو اجیسٹ کرنی پڑتی ہیں وہ کس طریقے سے کی جائیں کہ ہمارے سی بینڈ کے سیٹلائٹ اور کیو بینڈ کے سیٹلائٹ جو ہے نامدار کے اوپر پراپر ورک کرتے رہے ہیں تو اس سلسلے کی یہ پارٹ ون میں آج آپ دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں تو ابھی چلتے ہیں ویڈیو پہ آگے اور ویڈیو پہ آگے چلتے سے پہلے آپ دوستوں سے روکرسٹ آئے کہ کینڈی ویڈیو کو لائک ضرور دیا کریں اور جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسک کریں اس وقت ہمارے پاس یہ جو ڈیش لگی ہوئی ہے نینٹی فائیو اس کے اوپر یہ ڈیش سوری فر انٹرپشن ویڈ میں کال آ رہی تھی اس وقت ہماری یہ ڈیش جو لگی ہوئی ہے یہ ہریزون ایٹی فائیو کے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیگرانڈ میں یہ سونی چینل چل رہا ہے جو چینل چینل ہے انگلیش میں ہے یہ چینل اور انٹل سیٹ فیفٹین یا ہریزون ایٹی فائیو جس کون کہتے ہیں یہ وہ والا سیٹ لیڈ ہے جس کا ایٹی فائیو ہمیں سگنل محصول ہو رہا ہے بیگرانڈ میں اب چینل رن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا مرکز ہے اس وقت جو میڈ میں ہم نے بلیک ایلٹر ایلین بھی لگی ہے اس کے اوپر یہ سیٹ لیڈ چل رہی ہے تو ابھی ہم یہاں سے سی بینڈ کو بھی چیک کریں گے اور کے جو بینڈ کو بھی چیک کریں گے نیز اکر میں آپ کو بتا دوں کہ اسی کے ساتھ یہیں پہ تری ایسی پچاسی اگر لگا ہوئے تو تری ایسی کو لینا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن آئی ہوپ مجھے آج اس کا سگنل محصول ہوا تھا پارٹ ٹو میں انشاءاللہ میں تری ایسی کو بھی بیچ میں ایجیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو ابھی ہم نینٹی فائیو کی طرف چلتے ہیں نینٹی فائیو کا ایک دفعہ سگنل دیکھ لیتے ہیں اور نینٹی فائیو سے پھر بیگ واپس آئیں گے آپسٹر چیتر پہ اور اسی طرح چلتے چلتے آگے پارک سیٹ پہ آئیں گے پارک سیٹ سے آگے ہارڈ وار تک ہم جائیں گے اور ڈیش ہمارا دیکھتے ہیں کہ اپنے مدار میں سی بینڈ پلس کے یو بینڈ رن کرتا ہے یا نہیں کرتا تو ابھی یہاں سے میں سلیٹ کر لیتا ہوں اس کو این ایسکس کو جی یہ ڈیڈی فری ڈیش سلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کا بی فور شو میوزک چینل یا مسدی چینل یہ میوزک چینل میں نے سلیٹ کر لیا ہے تو ابھی ڈیش کو میں بیک لے کے آؤں گا پچاسی پہ کھڑی ہے تو یہاں سے تریاسی پہ میں لے کے آؤں گا ڈیش کو اپ ڈون ہم نے نہیں کرنا بس صرف لیفٹ رائٹ کرنا ہے باقی اپنے مدار کے اوپر یہ سیٹ ہے نیس جو ایل این بی سیٹ کرنی ہے جب تاپ کے اوپر ڈیش ہے گی بلکور ہماری 38 کے اوپر سوری 68 کے اوپر پھر میں ایل این بی ساپ کو دکھاؤں گا کہ سی بینڈ اور کے یو بینڈ کس طریقے سے اجسٹ کرنی ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم تریا میرس کی طرف چلتے ہیں ہم تریا میرس کی طرف چلتے ہیں کہ وہ میں برس ہے ایکشلی ٹی وی سامنے نہیں ہے نا چیس ہو جاتے ہیں یہ تھوڑا سا جب میں ڈش کی بیک سیٹ پر جلا جاتا ہوں تو ایلیڈی میرا سامنے فرنڈ کی سیٹ پر اکڑا ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا ڈش اپ ڈون مطلب سیٹ لیڈ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے بہرحال اس وقت نینٹی فائف کا یہ سگنا لے رہا ہے اور نینٹی فائف سے اب ہم جائیں گے آف سٹار چھتر کے اوپر دو کیو بینڈ کی سٹلائٹ ہم نے چیک کر لی ہیں ابھی ہم آف سٹار چھتر کو دیکھ لیتے ہیں سی بینڈ کو کہ آف سٹار چھتر کے اوپر ہمیں کون سے چینل ریسیو ہو رہے ہیں آف سٹار چھتر کے دو سٹلائٹس ہیں کیو بھی ہے اور سی بینڈ بھی ہے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس آئی تینک یہ والا آف سٹار چھتر ہوگا جی بالکل بول انٹرٹینمنٹ والا یہ سی بینڈ ہے پہلا جو آف سٹار چھتر تھا وہ کیو بینڈ تھا اور ابھی ہم سی بینڈ کو چکل لیتے ہیں کیو بینڈ کی دو سٹلائٹ ہم نے دیکھ لی ابھی چلتے ہیں ہم سی بینڈ کی طرف تو آف سٹار چھتر کے اوپر ڈیش کو لے گی جاتے ہیں آف سٹار چھتر کے لیے آپ صرف دیکھیں ڈیش کو ہم نے چونکہ موٹر نہیں لگی ہوئی نا تو ہم نے مین والے اس کو روڈیٹ کرنا ہے یہ آف سٹار چھتر کا سینل ہمیں مصول ہوگی دیا اور اینک تک ہے اچھا تو آف سٹار چھتر کا اے اے اک سینل ساکھ چل رہے ہیں اف سٹار چھتر کا سینل ہمیں مصول ہو چکے ہیں اب جو ہمارے لن بی ورک کر رہا ہے، یہ میٹے والا جو ہے سی بینٹ یہ ورگ کر رہا ہے تو ابھی بول انٹرٹینمنٹ کو چیک کر لیتے ہیں جی تو بول کا سگنل بھی ہمیں مصول ہو رہا ہے اٹس میلز کے اپسٹر چھتر جو ہے ہماری وہ ہمیں ریسیو ہو رہی ہے تو ابھی بیچ میں سلائر تو کافی ہے چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے پار ٹو میں جو رہ گئی ہیں ان کو ہم وہ کریں گے بیچ میں اجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آج ہم دیکھ لیتے ہیں پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم پارک سیٹ کے اوپر ڈریکٹ لیے آفٹر چھتر سے ہم ابھی 38 کی طرف جائیں گے اس کے لیے میں چینل سلیکٹ کر لیتا ہوں سمہ والا یہ ذرا آسانی سے آ جاتا ہے تو سمہ کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں سے علمہ موسیقی موسیقی جی فرنٹس جیسے دیکھا آپ نے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا مجھے مشکل تو ہو رہی ہے کیونکہ موٹر نہیں لگی ہوئی اور کافی وزنی ڈیش ہے اگر مینوال آپ روٹیٹ کرتے ہیں تو کبھی ڈیش آگے نکل جاتا ہے کبھی بیک رہ جاتا ہے تو وزن زیادہ ہونے کے وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آتی ہے بہرحال مقصد تو آپ دو دوستوں کو اس کا مدار دکھانا ہے نا تو اب بھی اس کا چینل ہم جیو والا چینل چیک کر لیتے ہیں تو جیو بھی اس کا چل رہا ہے مطلب اگر جیو آجائے تو آل موسٹ سیٹ لیٹ جو ہوتی ہے وہ بیچ میں کور ہو رہی ہوتی ہے یہ ہمارا ہو گیا اٹھتی ڈگری اسٹ سی بینٹ ٹھیک ہے اب سی بینٹ کی دو سیٹ لیٹ ہم نے چیک کر لی ہیں آف سٹار چھتر کو چیک کیا اور پاک سیٹ کو چیک کیا اور کے یو بینٹ کی دو سیٹ لیٹ ہم چیک کر چکے ہیں پچانوے سوری تریانوے اسٹ جو ڈیڈی فری ڈیش ہے اور اس کے بعد ہریزون ایٹی فائی پنجاسی اسٹ ٹھیک ہے اب تریانوے سے لے کر اٹھتی تک ہمارا ڈیش آ چکا ہے اپنی سیٹ لیٹ کے اوپر سی بینٹ بھی پرپر ورک کر رہی ہے اور کے یو بینٹ بھی پرپر ورک کر رہی ہے یہ سائن ہے کہ جو ڈیش کی سیٹنگ ہے اجسمنٹ ہے وہ کافی حد تک اجسٹ کرنے میں ہم کمیاب ہوئے ہیں تاہم ابھی بھی اس میں بہت ساری کمیاں ہیں جو پارک ٹو میں انشاءاللہ میں دور کرنے کی کوشش کروں گا تو ابھی ہم چلتے ہیں کوئی اور سیٹ لیٹ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں ہارڈ بارڈ کی طرف تاکہ ویڈیو سے یادہ لمبی نہ ہو سکے اگر ڈریکلی پارک سیٹ سے ہارڈ بارڈ کے ہم اوپر چلے جاتے ہیں اور ہمیں سگنل مل جاتا ہے اس کا اسی مدار کے اوپر رہتے ہوئے یعنی ڈیش اپ ڈون نہیں ہوتی تو اٹس منز کے پھر ہماری سیٹنگ سو میں سے تقریباً سیونٹی پرسنٹ ہوکی ہے تھرٹی پرسنٹ ابھی بھی اس پہ کام ہونے والا ہے جو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اب دوستوں کے کومنٹ سے آپ کی مشاورہ سے ہم جو اس میں کمیاں رہے گئے ہیں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تو ابھی ہم یہاں سے سلیٹ کر لیتے ہیں ہارڈ بارڈ کو یہ ہارڈ بارڈ ہم نے سلیٹ کر لیا اور ایچ بیو والے چینل ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ہم چینل نمبر دو یہاں پہ ہارڈ بارڈ فور کے جو ہے یہ درہ سٹرانگ چینل ہے 11332 والی فکنسی اس کے اوپر ہم اب ڈیش کو گھومائیں گے اور اس کا سگنل ہم ریسیو کریں گے تو میں کیمرا مین کو کہوں گا کہ یہ درہ ڈیش کی اینن بیس آپ نے دکھانی ہے موسیقی تو جی فرنس جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت بیگراؤن میں یہ چینل چاہ رہا ہے لیکن سکرین کے اوپر اس وقت اس کا سگنل نہیں آ رہا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انڈرائیڈ ریسیور یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ریسیور خاص کر جو میڈیا سٹار کا ریسیور ہے زی ٹو یا زی زیڈ ون ہو گیا یہ جب اب سگنل تو آ رہا ہے کیونکہ وہ چل رہا ہے سامنے اس کو ایک دفعہ جس طرح کے پاک سیڈ کے اوپر تھوڑا سا پرابلم کر رہے ہیں یہ ریسیور کہ آپ کچھ ایک چینل سے دوسرے چینل کے اوپر جاتے ہیں تو چینل فریز ہو جاتا ہے چینل لیش کے اوپر چلا جاتا ہے اور ویڈیو جو ہوتی ہے وہ پریویس چینل کی سکرین کے اوپر زہر ہو جاتی ہے اسی طرح ان دنوں میں خاص کر میرے سب میرے پاس جو ریسیور ہے سافٹویئر بھی اس کا کافی پرانے ہیں اور یہ ریسیور تھوڑی سی پرابلم کر رہا ہے تو یہاں پہ کرنا مجھے یہ پڑے گا کہ اب ایک دفعہ ریسیور کو آف کرنا پڑے گا دوبارہ جب میں آن کروں گا تو پھر یہ اپنا سیگنل بار جو ہے اس کو شو کرے گا کیونکہ ڈیٹا بیس اس کے اندر جو پڑا ہوا ہے وہ تقریباً چالی سیٹلائٹ کا ڈیٹا بیس ہے جب اتنی سیٹلائٹ کا ڈیٹا بیس پڑا ہو تو وہاں پہ ریسیور تھوڑا سا ویک ضرور ہو جاتا ہے کر کردگی میں ادر ویس بیگرونڈ میں آپ چینل دیکھ رہے ہیں چینل چل رہا ہے اب سیگنل بار میں نے آپ دوستوں کو دکھانا ہے تو اس کے لیے میں ویڈیو کو یہاں پہ کروں گا پاس اور اس کے بعد ریسیور کو ایک دفعہ آف کروں گا آف کرنے کے بعد دوبارہ آن کروں گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سیگنل بار ہمارا اپیر ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے کوالیٹی کو مزید امپروو کریں گے ادر ویس ہم ہارڈ بارڈ کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور ٹرک جو آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی وہ ویڈیو کے انڈ کے اوپر آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو میں کرنے لگا ہوں پاس اور اس سے پہلے یہاں پہ میں دکھا دوں یہ بیگرونڈ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینل رن کر رہا ہے لیکن نو سیگنل ہے تو میں ریسیور کو یہاں سے کرنے لگا ہوں پاور آف یہ ایک دفعہ میں پاور آف کر دیا میں نے یہاں پہ یہ رک جائے گا تو جی فرنس ابھی ہم نے ریسیور اپنا آف کر کے دوبارہ آن کر لیا ہے تو ہمارا سیگنل بار جو ہے وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا ہے ابھی چلتے ہیں ہم ڈیش کی طرف اور مزید اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کریں گے ہرڈ بارڈ کو اس کے سیگنل کو اجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو جی فرنس اس وقت یہ ہرڈ بارڈ 4K کا ہمیں اتنا سیگنل مصول ہو رہا ہے اور اب ہم اس کے اس والے چینل چکر کر لیتے ہیں ایچ بیو والے یہ بیچ میں ایڈز وغیرہ آ جاتے ہیں تو جی فرنس ابھی بیگرونڈ میں ہمارا سیگنل تھوڑا سامنے امپروو کیا ہے ایل ایم بی کو اجسٹ کر کے اور یہ ایچ بیو 3 کا سیگنل بھی ہمیں مصول ہو رہا ہے ایچ بیو والے فرکنسی کا تو یہاں پہ اگر دیکھ لیں جب آپ کے ڈیش ہارڈ بارڈ کے اوپر آتی ہے نا تو بلکل جو آپ کی سی بینڈ کے لن بھی ہے یہ اس کے بلکل 45 ڈگری کے زاویے میں ترچھی ہونی چاہیے جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے آگے آپ نے 9 اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو بلکل اسی لین میں ہونی چاہیے یا اس انگل سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس انگل سے یہ بلکل ترچھے رخ میں ہماری ایل ایم بی آ رہی ہے تب جا کر یہ دونوں اپنے مدار کے اوپر صحیح کام کرتی ہیں اگر اپنے کیو اور سی بینڈ اکٹ ہی لگئی ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اگر آپ کی ڈیش ہارڈ بارڈ کے اوپر آ کے سگنل تھوڑا سا اپ ڈون کرتی ہے تو یہاں پہ چونکہ آپ کے ہاتھ کے قریب ہوتی ہے ویسے تو ڈیش کافی ہیٹ پہ چلی جاتی ہے تو وہاں پہ اپنی ایل ایم بی کو اجسٹ کر کے اپنے سگنل کو تھوڑا امپروو کر سکتے ہیں ابھی اسی ڈیش کو میں اٹھاؤں گا اٹھ ہاتھ ڈگری اس کی طرف اور وہاں سے ہم چیک کرنے کے کوشش کریں گے کہ جب ہم ٹاپ کے اوپر جاتے ہیں یعنی جو سابسٹ ٹاپ سیٹلائٹ ہے ہیئے سیٹلائٹ ہے اس کے اوپر ہماری ایل ایم بی کی ڈریکشن کیسی ہوگی تو جی فرنس اس وقت ہم نے ڈیش کو بالکل اٹھا لیا ہے اور ڈیش ہماری جو ہے یہ 68 کی لوکیشن کے اوپر کھڑی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھ سکیں کافی ہیٹ کے اوپر ڈیش ہے اس سے اوپر تو کیمرہ جا نہیں سکتا میں ماذا چاہتا ہوں اگر آپ اندازہ کر سکیں تو کچھ اس طریقے سے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے کی یو فرنس کی اور ساتھ میں سی بینڈ ایل این بی کی جس میں سی بینڈ اور کی یو بینڈ دونوں سیٹلائٹ ہماری موٹرائی ایس ڈیش کے اوپر ایزی لی ہمیں ریسیو ہوتی رہے ہیں پار ٹو تک کے لیے اجازت دیجئے کافی ویڈیو توویل ہو چکی ہے جس کے لیے میں مذرد چاہتا ہوں پار ٹو میں انشاءاللہ مزید اس کی بریقیاں جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ